فرنٹس پوری ارت پر 770 کروڑ سے بھی زیادہ لوگ رہتے ہیں جس میں علماء سارے لوگ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگ باقیوں سے نہ صرف الگ ہوتے ہیں بلکہ الگ ہونے کی وجہ سے دنیا میں اپنی پہچان بھی بنا پاتے ہیں جیسے ایک 12 سال کی لڑکی جس نے 6 سال کی عمر میں اپنے پیر کھو دیئے لیکن وہ پھر بھی آج ایک دانسر ہے یا ایک ایسا لڑکا جس کی 95% باڈی 4 سال کی عمر میں چل گئی لیکن آج وہ دوسروں کے لیے ایک انسپیریشن بن چکا ہے ایسے ہی کچھ یونیک اور انسپائرنگ لوگوں کے بارے میں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ہمارے چینل پر ہر ایک نیا میمبر ہمارے لیے بہت بڑی موٹیویشن ہے ٹیفنی ایڈم 37 سال کی کیلیفورنیا میں رہنے والی ایک امیزنگ اور انسپائرنگ لیڈی ہے یہ اتنی اسپائرنگ آخر بنی گیسے دراصل 17 سال کی ایج میں ٹیفنی ایک کار ایکسیڈنگ میں انجرڈ ہو گئی تھی اور ٹیفنی کا ماننا ہے کہ یہ اس کی سیکنڈ لائف ہے ایکسیڈنگ کی سائٹ پر جب امرجنسی ٹیم پہنچی تو انہوں نے ٹیفنی اور اس کے ساتھ کار میں چار اور لوگوں کو مرا ہوا گوشت کر دیا تھا لیکن جب ٹیفنی کو ہسپیٹل لے جائے گیا تب 30 گھنٹے کی لمبی سرجری کے بعد اسے بچا لیا گیا وہ پہلے سے ہی کافی ٹیلنٹڈ تھی اس نے اپنے کالیج میں بھی کئی پلیز میں رول پرے کیا تھا اور شیکسپیئر کاس پروڈکشن نے اسے ایکٹنگ کا ایک آفر بھی دیا تھا یہاں تک کہ ایک کار میکزن بھی اپنے کور پیج پر ٹیفنی کی فوٹو لگانا چاہتی تھی یہ سب ایک ایکسیڈنگ کی وجہ سے ہاتھ سے چلے جانے کے بعد بھی ٹیفنی نے ہار نہیں مانی تھوڑی دیری ضرور ہو گئی لیکن اس کی ڈیڈیکیشن اور ویل پاور کی وجہ سے وہ موڈل تو بنی ہی بلکہ پوش گل نام کے ایک ٹی وی شو میں بھی دکھائی دی ٹیفنی اپنے پیرالیسس کو بہت پوزیٹیولی لیتی ہے اور مانتی ہے کہ اسی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بھیڑ سے الگ کر پائی حادثے کی وجہ سے راستہ تھوڑا بدل گیا لیکن ہارڈ ورک اور ڈیڈیکیشن کی وجہ سے ٹیفنی نے کئی اچیومنٹس حاصل کری دوستو انسانوں میں اگر کوئی سب سے خوبصورت چیز ہے تو وہ ہے بچے بچوں سے زیادہ دل صاف کسی کا نہیں ہوتا ایسی ایک چائنہ میں رہنے والی بارہ سال کی بچی جس کا نام زیانگ زینگ زی ہے زیانگ بیوٹیفل ہونے کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے لیکن انسپیریشن بھی ہے دوستو زیانگ جب صرف چھ سال کی تھی تب ایک ایکسیڈنٹ میں اس نے اپنے دونوں پیر گوا دیئے سکول سے واپس اپنے گھر لوٹتے وقت ایک آٹ اوف کنٹرول کار زیانگ سے ٹکرا گئی زیانگ کی مدر کو ایکسیڈنٹ کا پتہ چلتے ہی وہ تورنت وہاں پہنچ گئی تھی اور زیانگ کو لے کے ہاسپیٹل چلی گئی ڈاکٹرز نے زیانگ کو اگزامین کرتے ہی بتا دیا تھا کہ اس کے پیر نہیں بچ پائیں گے جو کہ اس کے پیرنٹس کے لئے کافی بڑا شوق تھا صرف چھ سال کی عمر میں کون پیرنٹس اپنے بچے کو ایسے دیکھ سکتے ہیں زیانگ کو ہمیشہ سے ڈانس کرنے کا شوق تھا اور آگے بھی وہ ڈانسر ہی بننا چاہتی تھی لیکن اتنا بڑا حادثہ سپنے تو دور کی بات ہے پوری لائف بدل دیتا ہے دوستو لیکن حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ زیانگ کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اتنی چھوٹی سی ایس میں زیانگ کی ڈیڈیکیشن اور ہارڈ ورک کی دات دینی پڑے گی زیانگ نے کبھی ہمت نہیں چھوڑی اور آج وہ کافی اچھی بیلے ڈانسر ہے جو کہ وہ ہمیشہ سے بننا چاہتی تھی سلیوٹ ہے زیانگ کی ڈیڈیکیشن کو جسپری سنگھ کالرا پر صرف پنجاب ہی نہیں بلکہ پورا انڈیا گرب محسوس کرتا ہے جسپریت کو لوگ ربر بوئی آف انڈیا کے نام سے بھی جانتے ہیں وہ اس فیلڈ میں کافی آگے جا سکتا ہے تب سے اب تک جسپریت اس فیلڈ میں کافی محنت کر رہے ہیں دوستو آپ جان کے حیران ہو جائیں گے کہ جسپریت اپنے موں کو 180 ڈگری تک گھما سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی اپنی باڈی کو ایسے کئی طریقوں سے موٹ سکتے ہیں جنہیں آنکھوں سے دیکھ کر بھی یقین کرنا مشکل ہے انڈیا's book of records اور لیمکہ book of records میں most flexible انڈیا کا record جسپریت کے نام ہے لیکن جسپریت کے ڈریمز اس سے بہت بڑے ہیں وہ چاہتا ہے کہ اس کا نام گینیس book of records میں ہو اور پوری دنیا میں اس کی پہچاند بنے جسپریت کی محنت دیکھ کے لگتا ہے کہ اسے یہ سب اچیو کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا آئیزیہ آکوستہ فینس سٹی میں رہنے والا ایک 19 سال کا لڑکا ہے آئیزیہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی عام بچوں سے کافی الگ تھا اس کی باڈی میں آکسیجن لینے کے لیے پائپ اور کھانا کھانے کے لیے جوب پیدا ہونے کے ساتھ سے ہی نہیں تھا اسی وجہ سے آئیزیہ بول بھی نہیں سکتا وہ لوگوں سے بات کرنے کے لیے سائن لینگویج کا یوز کرتا ہے آئیزیہ کھانا کھانے کے لیے اور آکسیجن لینے کے لیے میڈیکل مشینز کا یوز کرتا ہے ایک 19 سال کا لڑکا اور اتنی ساری پرابلمز کے ساتھ جی رہا ہے اور یہاں لوگ چھوٹی سی چیزوں سے پریشان ہو جاتے ہیں آئیزیہ بول نہیں سکتا جس آئیزیہ سانس لے پاتا ہے وہ اسے دن میں تین بار ساف کرنے پڑتی ہے اور ہر ہفتے بدلنے پڑتی ہے لائف اس پر جتنی مرضی ہارڈ رہی ہو لیکن وہ اپنے ڈریمز کے لیے آج بھی لڑ رہا ہے آئیزیہ جیسے لوگ پوری دنیا کے لیے ایک انسپریشن ہیں دوستو کچھ لوگوں کو دوسروں کی باڈی شیپ اور فیچرز کا مزاک اڑانے میں بہت مزا آتا ہے مزاک کرنا کوئی بری بات نہیں ہے لیکن کچھ لوگ اپنی باڈی کا مزاک اڑنے پر بہت انسیکیور فیل کرتے ہیں جس سے ان کی سیلف اسٹیم لو ہو جاتی ہے ایسی ایک لڑکی جیکلین ایڈن نے بچپن سے اپنے ہیوی ویٹ پر کئی مزاک اور تانے سنے تھے جیکلین جب پچیس سال کی تھی تب ان کا ویٹ دو سو تیس کلو گرام ہوا گرتا تھا کالیج اور سکول میں جب جیکلین سویمنگ پول میں جاتی تھی تو اس پاس کے لوگ اس پر کافی ہسا کرتے تھے ایک بار تو ایک کپل نے جیکلین کے مزاک بنانے کے لیے اس کی سویم سوٹ میں فوٹو کلک کر کے انسٹاگرام پر ڈال دی جس کی وجہ سے جیکلین کا کافی مزاک اڑایا گیا اس کے بعد جیکلین نے اپنی لائف کو پوری طرح سے چینج کرنے کا سوچ لیا دوستہ ابھی سن کر حیران ہو جائیں گے کہ پانچ سال کی محنت کے بعد جیکلین نے پورا ایک سو اٹھاون کلو گرام ویٹ کم کر لیا اور آج ان کا ویٹ صرف بہتر کلو گرام ہے جیکلین پہلے جتنا نروس اور برا فیل کیا کرتی تھی آج اس سے کئی زیادہ کانفیڈنٹ اور اچھا فیل کرتی ہے اتنا ویٹ کم کرنا بہت مشکل کام ہے لیکن اگر جیکلین جیسے ڈیڈیکیشن ہو تو پوسیبل ہو سکتا ہے دوستو اگر آپ جنرلی کسی باڈی بیلڈر کے بارے میں سوچیں گے تو آپ کی دماغ میں ایک لمبی چوڑی باڈی والے انسان کی ایمیج بنے گی لیکن یو ایسے کیلیفورنیا میں رہنے والے ٹریسٹن لی کے معاملے میں اس کا کافی الٹا ہے ٹریسٹن ابھی صرف انیس سال کا ہے لیکن اس کی باڈی کسی پروفیشنل باڈی بیلڈر سے کم نہیں ہے وہ بہت لمبا چوڑا تو نہیں ہے لیکن اس کی باڈی کئی باڈی بیلڈرز کو کمپلیکس دینے کے لیے کافی ہے اتنی اچھی فیزیک کی وجہ سے ابھی سے ٹریسٹن کی اچھی خاصی فولوئنگ ہے انسٹاگرام پر اس کے تیرہ لاکھ سے بھی زیادہ فولوئر ہیں اور ابھی سے یہ سب اچھیو کرنے کے لیے کوئی سیکریٹ نہیں ہے بلکہ صرف اس کا ہارڈ ورک ڈائٹنگ اور ڈیڈیکیشن ہے وہ اپنے دن کا کافی سمیت جم میں بتانا پسند کرتا ہے صبح چار بجے اٹھ کر جم جانا اور اس کے بعد اپنے کالج کلاسز اٹین کرنا ٹریسٹن کا روز کا روٹین ہے وہ ایک دن ورلڈ کا بیس باڈی بیلڈر ٹائٹل جیتنے چاہتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک پروفیشنل سوکر پلیئر بھی بننا چاہتا ہے اور ٹریسٹن کی مہنس سے لگتا ہے کہ اس کا فیوچر کافی برائٹ ہونے والا ہے آپ سب نے سنی دیول کا دھائی کلو کا ہاتھ تو دیکھا ہی ہوگا لیکن جیف ٹیپ کے پانچ کلو کے ہاتھ کے بارے میں شاید ہی کچھ لوگوں نے سنا ہوگا جیف کا ہاتھ عام لوگوں سے کافی بڑھایا ہے جس کا سائز لگ بک 50 سینٹی میٹر جتنا ہے جیف کا ہاتھ بچپن سے ہی کافی گروہ کرنے لگا تھا اور ہاتھوں میں اتنی طاقت ہونے کی وجہ سے جیف نے اپنے لیے عام ریسلنگ کے سپورٹس میں اپنا فیوچر دیکھنا کافی پہلے سے شروع کر دیا تھا اتنا بڑا ہاتھ ہونے کی وجہ سے لوگوں نے جیف کو کوپوائے نام سے بھولانا شروع کر دیا نینٹین سیونٹیز میں جیف نے عام ریسلنگ شروع کی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے کئی اچیومنٹس حاصل کر لی لیکن ایک عام ریسلنگ کمپیٹیشن میں جیف نے کافی زیادہ دم لگا دیا جس سے ان کی ہاتھ کی مسلس پھٹ کے باہر آ گئی اس حادثے کے بعد جیف کو عام ریسلنگ چھوڑنے پڑی لیکن جیف نے ہار نہیں مانی اور اپنے رائٹ ہینڈ جتنا ہی اپنے لیفٹ ہینڈ کو مضبوط کیا اور اسی کے دم پر دوبارہ عام ریسلنگ کی دنیا میں واپس لوٹ آئے اور دیکھتے ہی دیکھتے ورلڈ کے جانے مانے عام ریسلنگ میں پھر سے جٹ نے کافی اوپر کی پوزیشن حاصل کر لی دوستو دنیا میں کچھ لوگ عام لوگوں سے کچھ چیزوں میں کافی الگ ہوتے ہیں ایسے ہی ڈکوٹا کوپ نام کی لیڈی ایک الگ فیچر کے ساتھ پیدا ہوئی تھی ڈکوٹا کو اڈرینلین گلینڈ ڈیس آرڈر ہے سنگ شیونگ کر کے اس چیز کو دنیا سے چھپائے رکھنے کی کافی کوشش کی صرف ڈکوٹا کے کلوز فیملی میمبر سے یہ بات جانتے تھے لیکن ڈکوٹا یہ سیکریٹ زیادہ ٹائم تک نہیں چھپا بائی دس سال اس چیز پر شرم آنے کے بعد ڈکوٹا نے سوچ لیا کہ اب وہ اپنے فیس کے بال نہیں کٹے گی اور فیس پر بیرڈ گرو گرے گی آج دنیا ڈکوٹا کو بیرڈ لیڈی کے نام سے جانتی ہے ڈکوٹا اب پہلے سے کافی خوش ہے اور اسے کسی سے کچھ چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کبھی کبھی جس چیز کو آپ اپنی ویکنس سمجھتے ہیں وہی چیز بعد میں آپ کی سٹرنٹھ بن کے باہر آتی ہے ایڈیلیا روز صرف گیارہ سال کی عمر میں اپنے چیئرنگ نیچر اور ٹیلنٹ کی وجہ سے سوشل میڈیا پر کافی پوپلر بن گئی دوستو ایڈیلیا کو ایک کافی ریئر سنڈروم ہے جس میں انسان کی ایج کافی سپیڈلی بڑھتی ہے اسے ہچنسن گلفورڈ پروگیریہ سنڈروم کہتے ہیں جو کی پوری دنیا میں صرف پانسو لوگوں کو ہے اس میں ایج تیزی سے بڑھنے کے ساتھ ساتھ انسان کی ہائیڈ بہت کم ہوتی ہے اس میں باڈی فیٹ بھی اتنے کم ہوتا ہے جس کی وجہ سے باڈی کی ساری نسو کو ساف ساف دیکھا جا سکتا ہے دکھ کی بات تو یہ ہے جن لوگ کو اس سنڈروم ہوتا ہے وہ تیرہ سال سے زیادہ نہیں جی پاتے ایڈیلیا آسٹن ٹیکسیس کی رہنے والی ہے اور اب تک اس کی بنائی ویڈیوز پر کروڑ اور ویوز آ چکے ہیں وہ اپنی کافی ویڈیوز اپنے پیرنٹس کے ساتھ بناتی ہے اور اس کی ویڈیوز پورے ورلڈ میں کافی پپولر ہیں ایڈیلیا کے پیرنٹس کا کہنا ہے کہ ان کی سارے بچوں میں ایڈیلیا سب سے تیز بہادر اور ٹیلنٹیڈ ہے دوستو اگر باڈی کا ذرا سا بھی پارٹ جل جائے تو کافی درد ہوتا ہے لیکن سوچی اگر کسی کی باڈی کا نائنٹی فائب پرسنٹ پارٹ جل جائے تو اس کو کتنا درد ہوگا یہ سوچ کے بھی ڈر لگتا ہے جونی کوئن جب صرف چار سال کا تھا تو اپنے گھر میں آگ لکھنے کی وجہ سے مرتے مرتے بچا جونی کی سسٹر نے اسے اس ٹائم بچا تو لیا لیکن اس کی نائنٹی فائب پرسنٹ باڈی جل گئی اتنی زیادہ باڈی جلنے کی وجہ سے لوگ جونی کو بچپن میں ایک مونسٹر سمجھ کے ڈرتے تھے آج وہ 20 سال کا ہو گیا ہے اور اب بھی اپنے بچپن کے حادثے کو پوری طرح نہیں بولا سکا جونی کی اب تک 80 سے زیادہ سرجریز ہو چکی ہیں اتنا سب ہونے کے بعد بھی جونی ایک موڈل بننے کے لیے کافی محنت کر رہا ہے تاکہ وہ ان لوگوں کو انسپائر کر سکے جن کے ساتھ ایسے حادثے ہو چکے ہیں جونی یہ ایک Courageous Faces نام کی فاؤنڈیشن کے ساتھ کام کر رہا ہے جسے وہ ان لوگوں کی سوچ بدل سکے جو اس کے جیسے لوگوں کا مزاگ اڑاتے ہیں جونی کا کہنا ہے کہ وہ ایک ایسا انسان بننا چاہتا ہے جسے دیکھ کر لوگ اپنی باڈی کو لے کے confident feel کریں چاہے وہ دوسروں سے کتنی بھی different ہو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اور یہ تھے کچھ ایسے لوگ جن کے ساتھ life اتنی fair نہیں تھی پھر بھی انہوں نے کافی کچھ achieve کیا اور آج دوسروں کے لیے ایک inspiration بن چکے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو like کریں اور اپنی family friends کے ساتھ share کریں اور ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو subscribe کریں اور ہماری ہر نیو ویڈیو کی notification پانے کے لیے bell icon press کرنا نہ بھولے گا thank you for watching HFM